ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلا صاحب شکریہ جناب سپیکر کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں عجیب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں اور وہ جس کی روشنی کچھے گھروں تک پہنچتی ہو نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں شکریہ جناب سپیکر پہلے بھی میں نے تقریر کی تھی کہ ہمیں اپنے اجتماعی رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان جب سے بنا ہے ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ ملک نازوک موڑ پہ کھڑا ہے ستر سال میں ہم اس موڑ کو نہیں کھراس کر سکے جناب سپیکر اب تو کتنے وزیر خزانہ ہے ہر حکومت کے ساتھ کوئی دو چار نئے وزیر خزانہ آتے ہیں اور جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے اب تو آنے والے سے خوف لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا ایجنڈا لے کے آ رہا ہوگا اور کون سی مصیبتیں عوام کے لیے لے کے آ رہا ہوں ہر بجٹ میں یہ کہا جاتا ہے جس طرح ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے پیر و مرشد ہمیں ہر پیر سے ڈر لگتا ہے اور مقتبہ فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے یہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں بجٹ کی جو بھی وزیر خزانہ کہتا ہے یہ جو ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں ان کا غریبوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا ان کا امیروں پہ اثر ہوگا لیکن ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے سفر وہی غریب کرتا ہے اور اسی پہ ہی اثر ہوتا ہے اب وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب جب تشریف لائے ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے پاس ہمارے دردوں کا کوئی علاج ہو کوئی مداوہ ہو لیکن وہ ہے بز میں اتنا تو سب نے دیکھا میر پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی نہ گیس رہی ہے نہ بجلی رہی ہے اور وہ اتنی مہنگ ہی کر دیا ہے کہ غریب کا گھر تو اب وہ بلب نہیں جلا سکتا کیونکہ اس ایک بلب کے جلانے کا جو بیل ہے اس کا دو ہزار سے کم نہیں آتا تو وہ میرے خیان میں اندھیرے میں ہی بیٹھے گا اور جناب سپیکر میں ہماری بد کی سمتی یہ ہے کہ یہاں زراد کی پالیسی بزنس وین بناتا ہے یا انڈسٹریالسٹ بناتا ہے اور غریب کی پالیسی ہاں امیر لوگ بناتے ہیں نہ جس نے کبھی غربت دیکھیا وہ غریب کی پالیسی کیا بنائے گا اور جس نے زراد میں میں اپنے کسی بھی وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کبھی ننگے پاؤں کھیت میں چلے ہیں کسی کھیت میں گئے ہیں زندگی میں کبھی وہ کیا پالیسی بنائیں گے ابھی کل وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے عربوں کا پیکیج دے دیا ایگری کلچر کو میں یہاں تھلکے کاشکار کی ترجمانی پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہا ہوں کہ ان کا کرزہ معاف کریں یہ میرے پاس دو نوٹس ہیں جو میں لے کے آیا ہوں ایک کا کرزہ ہے تین لاکھ بیس ہزار اور ایک کا کرزہ ہے تین لاکھ اور بینک نے اسے نوٹس دیا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے یہ کرزہ نہیں دے رہے تو آپ کی زمین نلام کرنے جا رہے ہیں اب یہ بینک کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں ڈیفالٹر ڈیکلیئر ہو گئے ہیں آپ کی کسی پالیسی میں سے یہ حصہ نہیں لے سکتے جس کی زمین بک رہی ہے آن ڈی گراؤنڈ آپ کو پالیسیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس غریب کا جو بھی اربو روپائے کے پیکے جاتے ہیں وہ پھر پھر آ کے پھر سرمایہ دار تک پہنچتے ہیں غریب تک نہیں پہنچتے ہیں ان غریبوں کو کیا علاج ہے یہ علاج ہوتی ہے ان کی لسٹ یہ اس میں ہیں جو بندہ تین لاکھ کرزہ نہیں دے سکتا یہ پچاس آزار لیا ہوگا اس میں سود در سود جو تین لاکھ ہو گئے وہ اب اس کے لئے وکیل کہاں سے کرے گا آپ انصاف کی بات کرتے ہیں جناب سپیکر یہاں تو انصاف خریزنا پڑتا ہے غریب کو ان کے پاس وکیل کی فیز کے پیسے نہیں ہیں اگر تین لاکھ ہوتا تو یہ اپنا کرزہ اتارتا وکیل کی فیز یہ کہاں سے لے گا کسی میرے چیف جسٹس نے کسی آنے والے جاج نے کبھی اس پہ سوہ موٹس لیا ہے کہ غریب کو یہاں انصاف خریزنا پڑتا ہے کروڑوں روپے وکیلوں کی فیزے ہیں اس پہ کبھی سوہ موٹس لیا ہے سوہ موٹو نوٹس لیا گیا نہیں لیا گیا اس لئے جناب سپیکر سریکی میں ہم آدم بھی منجی منجی یا بینی اونین کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمبیوسیز آئے مفاد پراز طبقے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وکیل اور جاج ایک دوسرے کا حصہ ہیں اس غریب کو کون انصاف دے گا لکھ پڑ لکھ پڑ ٹکٹان تے کاغزان دے بہانے لگسن ایک کچاری یہی تھا آنے لوانے لگسن اور چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کو چھڑا مقتول دا چولا نہ دکھا منصف کو اس کے انصاف جو چانے تا خزانے لگسن خزانے تو غریب کے پاس نہیں ہیں ان عدالتوں کا اس انصاف کا کیا فیدہ جو غریب کو انصاف نہ دے سکتا جناب سپیکر ہم پتہ نہیں کہاں سے چلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اس وقت اگر آپ کو اس ملک کو بہران سے نکالنا ہے تو خدارہ خدارہ ایگری کلچر کو فوکس کر لیں ایگری کلچر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا اس بہران سے نکلنے کا اور اگر آپ ایگری کلچر کو فوکس کر لیں گے تو آپ کو کسی آئی ای 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 ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایگری کلچر ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اور اسی ریڈ کی ہڈی میں ہم سراخ کیے جارہے ہیں اس کو کمزور کیے جارہے ہیں سر انڈسٹریز میں ہم ہزاروں سال پیچھے ہیں ترقی یافتہ دنیا سے اب میں جو میرے پاس ایک کروڑ روپیہ آتا ہے اگر اور میں ایک جاپان کی بنی ہوئی کار لے لیتا ہوں تو پیسہ تو واپس چلا گیا کروڑ روپیہ میرے ملک میں تو وہاں صرف مزدور نے تنخاہ لی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہے میرے ملک کا تو پھر پھر آکے کیوں ہم لگجری گاڑیوں کی ایمپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے بند کریں گاڑیاں ایمپورٹ کرنی ٹرانسپورٹ لائیں آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو سٹرانگ کریں ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیوں نہیں کر سکتے ایک ایک وزیر مشیر ایک ایک بیروکریٹ ایک ایک جج کے گھر دس دس گاڑیاں کھڑی ہیں ان کا پیٹرول بھی گورنمنٹ دے رہی ہے کیوں ہم ایک گاڑی نہیں دے سکتے کیوں ہمارے جو رولنگ کلاس ہے جو بیروکریسی ہے وزراء ہے مجھے وہ ایک کنال کے گھر میں نہیں رہ سکتے ایک انہوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں سب لوگ دس دس سو ملازم ان کے گھروں میں کھڑا ہے سو بیگ بیگ اٹھانے کے لیے ایک ملازم ہے میں باہر پڑھتا رہا ہوں میں ڈرمٹالوجی میں یوکے میں تو وہاں پروفیسر کا چپڑاسی نہیں تھا پروفیسر خود فائل اٹھا کے باہر جاتا تھا مریض کو بلا کے لیاتا تھا اور اسے چیک کرتا تھا ہمیں اگر چائے دینی ہوتی تھی کلاس کو تو وہ خود ٹرالی کھینج کے لاتا تھا کہتا تھا help yourself یہ نظام ہم کب لائیں گے سر یہاں تو وہی جو انگریز آئے تھے یہاں ہم ان کے غلام تھے وہی نظام چال رہا ہے اور ہم غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں یہاں غریب تو سر غریب کا جینہ تو بھار ہو گیا سر تو تک کھلنے کھلن جو گا میں روما تا رو نہ سکدا تو تک کھلنے کھلن جو گا میں روما تا رو نہ سکدا دنیا رب دی تیدے حصے میدے حصے بخ دے کسے وہ تو بھوک ہے اس کے حصے میں تو تا موت کو خاک سمجھ دیں تو تا موت کو مار سٹے دیں سا کوتا ہک لازے کی تے لازے لازے مرنا پونے اور این نگری بیج کوئی نہ آوے نہ کوئی اتھا دیرہ لاوے این نگری بیج کوئی نہ آوے نہ کوئی اتھا دیرہ لاوے اتھا تا کوئی اے جہاں ڈکھے چھیکو بھی درب چرے رام پونے سر یہاں تو غریب کی ہم صرف بات ہی کرتے ہیں سر آپ ای ایم ایف کے پاس نہ جائیں آپ ہمارا جو اسودہ ہار لوگ ہیں نا ان کے گھروں کی تلاشی لیں ان کے بینک لوکرز کی تلاشی لیں اربون ڈارل ان کے گھروں میں پڑے ہوں گے بریف کیسز بیڈز کے دیچے ان کے لوکرز میں پڑے ہوں گے وہ کیوں نہیں نکالتے ای ای ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں جو بھی اربوں کا پہ کے جاتا ہے اس سے اراب پتی فیدہ اٹھاتے ہیں سر غریب تک نہیں پہنچتی یہ مراد آپ اس پروسیجر کو جو غریب کی امداد کا ہے اتناfilکیٹڈ بنا دیتے ہیں اتنا پیچیتا بنا دیتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہے غریب تک ای 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 بی وہ ہم نے دیکھا ہے جو فارماشیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں ان کا جو میڈیکل ریپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے ٹارگٹ ایک لاکھ کا پورا کرنا ہے وہ جب لاکھ کا پورا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ڈیڑھ لاکھ کا ہے اگلے مہین آئی ایم ایف نے تو یہی کرنا ہے یہ تو مقصد ہے کہ ہمیں خود سوچنا ہے یہ شرطِ الفت بھی عجیب ہے محسن یہ شرطِ الفت بھی عجیب ہے محسن میں پورا اترتا ہوں وہ میار بدل دیتے وہ تو اس عرب سے کھے ایک عرب ڈیڑھ عرب دے رہے ہیں یہ ہوگا تو اگلے دباو کے آپ اور ٹیکسز لگایاں اگلے عرب کے لیے یہ تو میار بدلتے رہیں گے جناب سر اس کا ایک حل ہے ایک تو یہ ہے کہ نہ ہمارا جو سالانہ بجٹ تھا اس میں نہ اس بجٹ میں جو دو ہمارے بہت اہم ایشو ہیں اس ملک کے وہاں ایک پاپولیشن گروت ہے دوسرا پانی کی کمی ہے ان کے لیے کوئی ذکر ہی نہیں پاپولیشن گروت کو آپ جب قابو نہیں کریں گے تو ہم تو کہاں آپ کے وسائل باڑھ نہیں رہے پاپولیشن اتنی تیزی سے باڑھ رہی ہے کوئی حکومت پورا نہیں کر سکتی اسے کوئی منصوبہ اور نہیں ہے جب تک آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے جناب سپیکر کیا آپ سے اب کہیں ہم بس یہ ہے کہ ان سے کہیں خدارہ ایگری کلچر پہ توجہ دیں اس کو فوکس کریں اس سے آپ کو ایگری کلچر چار پانچ اجناس ہیں گندم پیدا کر لیں کپاس پیدا کر لیں چاول کر لیں آئل پروڈیسنگ سیڈز جو ہے وہ پیدا کر لیں اور ایگری بیسٹ انڈسٹی میں آ جائے یہ ہے راہ ہماری ترقی کی اس سے ہم ستر فیصد جو آپ کی اباد دیا ہے وہ تو ایگری کلچر سے منسلے آپ ان کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ ان کی پولیسیز ہیں اور پولیسیز بنانے والوں نے زندگی میں کبھی کھیت میں گئی نہیں ایگری کلچر دیکھا ہی نہیں وہ پولیسیز بنا رہے ہیں اس میں ہم ضروری ہے کہ آپ ایک قوم ایک منزل اور ایک پولیسی اس پہ بیٹھ کے سوچیں اور ریاست کے ساتھ وفاداری اور ریاست کے مفاد کی پولیسیز ذاتی مفادات کی نہیں یہاں تو ذاتی مفادات کے لیے قوارین بھی بن جاتے ہیں پولیسیز بھی بن جاتی ہیں لیکن بس اللہ ہمیں کسی سیدھی راہ پہ چلا دے تاکہ اب بھی ہمیں سوما ہے تو کہتا ہوں ڈیفالٹ ہونے دیں اس موٹ کو ڈیفالٹ ہونے دیں غریب اٹھ کے ہمارا سب کو چھینیں گے ہم بھی غریب بنیں گے اس وقت ہم اللہ اکبر اللہ اکبر ڈاکٹر محمد افسر ڈھانڈلا صاحب جناب میں سر ہمیں بھی موقع دیں عرض کر رہا تھا اس نظام زر کو جناب سپیکر میری گزارش یہ ہے اس نظام زر کو زمین بوس ہونا چاہیے وطن کو کچھ نہیں خطرہ نظام زر ہے خطرے میں وطن کو کچھ نہیں خطرہ نظام زر ہے خطرے میں حقیقت میں جو رہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں اور اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے نہ تیرا گھر ہے خطرے میں نہ میرا گھر ہے خطرے میں تو جناب سپیکر ہم نے یہ قربانیاں یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں لوگ اسودہ حال زندگی گزاریں یہاں قانون کی حکمرانی ہو آئین کی حکمرانی ہو جو کہ ہم نہیں کر سکے آخر میں ان شعروں کے ساتھ میں اجازت لوں گا کہ یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر ہمیں انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل لیکن وہ منزل نہ ملی جگر کی آگ نظر کی امانگ دل کی جلن کسی پیچارہ اے ہجران کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگار سبا کدھر کو گئی ابھی چراغ سر راہہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کے منزل ابھی نہیں آئی بہت بہت شکریہ شکریہ ڈھنڈلہ صاحب شکریہ